تو مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کسی کھوٹے سکھے کو بھی ہاتھ لگا دے تو سونے کی کشرفی میں تبدیل کر دیں تو یہ چیز کا کھیال رکھنا چاہیے مسلمان کو کسی سے گھبرانے کی جروت نہیں ہے ہر طرف مدینے میں پھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے سارا جگسہ والی ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور سرکار دوالم علیہ السلام نے پوری دنیا کو پاک کر دیا اتنا پاک کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متحد بیان کرنے لگے دوستو آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں جو کہ آپ کے ایمان کو منور کر دے گا دیش میں اسمیں جو حال ہے یا جو حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا لگتا ہے مسلمانوں کے تو پیچھے پڑے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مسلمان ہونا اپنے آپ میں گرب کی بات ہے مسلمان ہونا ایک فقر کی بات ہے بشرت ہے کہ وہ مسلمان ہو اور مسلمان سے مطلب ہے میرا مکمل ایمان والا اور مکمل ایمان والا کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر وہ چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو یا میری طرح سناتن دھرم والا ایک معمولی سا ادنا سا انسان ہو تو مکمل ایمان آنا جروری ہے اور جب مکمل ایمان آ جائے گا تو مسلمانوں کا کوئی کیا بالواقع کر سکتا ہے کہتے ہیں کہ نور حق شمِ الٰہی کو بھجا سکتا ہے کون جس کا ہامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون نہ تروار کی دھار سے نہ گولیوں کی بہوچھار سے رب کا بندہ ڈرتا ہے تو صرف پروردگار سے اور آپ کو کسی سے ڈرنے کی کوئی جروعت نہیں ہے ایک چھوٹا سا کیسا اور آپ کو سنا دوں کشمیر کی یہ ستھے گھٹنا ہے ہمیں ہمارے گروہ جی نے سنائی تھی کہتے ہیں ایک مسلمان جو صویرے کی نماز ہوتی ہے فضر کی شاید میرے خیال سے وہی ہوتی ہے تو وہ نماز کے وقت وہ جو اپنے گھر سے کھومچا کھومچا بولتے ہیں چھوٹا سا ایسا ٹھیلہ ہوتا ہے جس میں وہ چھولے اور آلو اوبال کر گھر سے وہ لے جا کر بیشتے تھے بڑے ہی اللہ کے بندے تھے بہت ہی عشور کی عبادت کرنے والے بندے تھے تو وہ کھومچا بیشتے تھے اور اللہ اللہ کرتے رہتے تھے جو آتا تھا ان کو جو بھی پیسہ دیتا تھا وہ اس پیسے کو لے کر وہ وہاں ختم کر دیتے تھے ماملہ ایسے بھی لوگ تھے اس بھیڑ میں جو ان کو خوٹا سکھا دے کر چلے جاتے تھے اور وہ اللہ اللہ کرنے والے وقتی ان کا دھیان سکھے پر نہ ہو کر اپنے اللہ پر رہتا تھا ایسے کافی دن گزر گئے ایک دن وہ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی پتنی سے کہا کہ بھئی آج تم نے ہمارے چھولے اور آلو جو کھومچا بناتی تھی وہ بنایا نہیں تو بولے کہ آج دکاندار نے سامان نہیں دیا سعودہ نہیں دیا بولے کیوں بولے جتنے بھی سکھے کٹھا کیے ہیں آپ نے یہ سارے خوٹے سکھے ہیں بولے ہائی رہ ہائی اللہ وہ وہیں چپ چاپ بیٹھ گئے اُس عشور کی عبادت میں کہ بولے یا اللہ یہ خوٹا سکھا تیری دنیا میں تو نہیں چلا کیا میرے جیسا خوٹا سکھا تجھے قبول ہوگا تو اس نے اسی وقت وہاں پر ایک نور پرکٹ ہوا اور آواز آئے کہ اس تھیلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھ اب جب اس نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ سارے خوٹے سکھے سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو گئے تھے تو مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کسی خوٹے سکھے کو بھی ہاتھ لگا دے تو سونے کی اشرفی میں تبدیل کر دیں تو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے مسلمان کو کسی سے گھبرانے کی جرورت نہیں ہے اور میں پہلے سے اور کافی دیوں سے مجھے ایک عبیقتی نے کہا کہ بابا جی اب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھنے کی جرورت نہیں ہے میں خود ہی پہلے سے جنم جات ہی مسلمان ہوں اور مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کر ہی ہو سکتا ہے مکمل ایمان کہیں بھی آ سکتا ہے چاہے وہ ہندو میں آئے چاہے مسلم میں آئے چاہے سکھ میں آئے چاہے تو دوستو آپ نے اس کلپ کے اندر دیکھا کہ اللہ پاک کی ذات جب کسی کے دل میں آقا اے دو جہاں صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالتے ہیں سرکار کی مدھت کرنے کا جوش اور جذبہ ڈالتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہندووں سے بھرے پندال کے اندر جب سٹیج پر پہنچتا ہے تو سرکار کی لاد بیان کرنا شروع کر دیتا ہے یہ خالصتا اللہ پاک کا کرم ہے خدا بزرک و برطر ہم سب کو بھی سچا سچا آشق نبی بننے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور پیل آئیکن پر کلک کرنا پر کس نہ کھولیے گا